ہم نے آپ کے ریفارم کے پروپوزل سو لیے لیکن اس حوالے سے ایک بلاغر سے بھی ہم نے کومنٹس لیے تھے آئیے سنتے ان کا کیا کہنا تھا فریڈم آف سپیچ ایک ہمارے ہاں بڑا لوزلی استعمال کیا جاتا ہے میڈیا میں اگر مینسٹری میڈیا فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے تو وہی فریڈم آف سپیچ جب سوشل میڈیا کے حوالے سے بلاغرز یا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دیمانڈ کرتے ہیں تو وہ اتنا ٹیبو سبجیک کیوں ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ مینسٹری میڈیا اس پر پابنیا چاہتا ہے خود تھوڑا سا آزاد ہونا چاہتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا یا بلاغرز کی بات کریں تو ہم کوئی مادر پر ازاد فریڈم آف سپیچ نہیں مانگتے ایک لیمٹ ہر طرح سے ہونی چاہیے لیکن فریڈم آف سپیچ وہی ایک ریلیٹیف ٹرم ہے میرے لیے جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ شاید آپ کے لیے یا دوسرا کسی اور انسان کے لیے اس کی جو ریفینیشن ہے وہ مختلف ہو میں سمجھنا ہوگا کہ جو پولیسی افیرز ہوتے ہیں اس کو انڈیویجول مارل اوبلیگیشن کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ریفارمز کی جہاں تک بات ہے تو کوئی بھی کومپریہنسیو ریفارم تب تک نہیں آسکتا جب تک ریفارمر کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سبجیکٹ کی کیا ہمارے ہاں جو ریفارمر ہیں ان کو ڈیجیٹل کی کومپریہنسیو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا کسی بھی قسم کی اس لحاظ سے ریفارم نہیں آسکتی ہمیں اس قسم کی تعلیمی اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں ہم دور حاضر کے جو ٹولز ہیں جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں ان کا بڑھا سمجھا سکیں ماسز کو بھی جو آلریڈی سوشل میڈیا میں لوگ ہیں ان کو بھی اور ہر لحاظ سے کہ ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے جی میں سما آپ نے سنا ان کا بیسیکلی کیا کہنا تھا آپ کس حد تک ان سے اتفاق کرتی ہیں میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ پہلے ریگولیٹر کو تو سمجھ جائے کہ ڈیجیٹل ہے کیا جس نے ڈرافٹ کیا اس کو سمجھ جائے کہ ڈیجیٹل یہ سوشل میڈیا ہے کیا ابھی تو میں چاری ہوں کہ جہاں کورٹس میں بھی کیسز جائیں وہاں پہ ججز کو بھی ایجوکیٹ پہلے کیا جائے وہ بھی فیملیئر نہیں ہیں نہیں دیجیٹل مارکٹنگ سے دیجیٹل میڈیا کی دلیا سے بیسیکلی ہے سوشل میڈیا پہ ہی نہیں ہے ایک چیز اگری نہیں کرتی ہوں کہ پرنٹ والے چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو درسترک کیا جائے I don't agree with that کہ پرنٹ والے یہ چاہیں گے کیونکہ پرنٹ is different پرنٹ میں یہ کہ وہ نیوز چھاپتے ہیں کہ رپورٹ دیتے ہیں اور کمپیریل ہی نہیں ہے اس کے اوپر آپ کی پوری ایک جو ہے لوگوں کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو جیسے کوئی نیوز آئیٹم آتا ہے اس کے اوپر سب لوگ اپنی رائے دیتے ہیں بلکل ہاں اور اس رائے میں پھر آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں ایک اگزامپل تھی کسی کالج میں پانی ٹھیک نہیں آرہا تھا اور میرے خیال میں یہاں کی چیف منسٹر تھے انہوں نے اس میں دیکھا فیس بک اپنے اس پہ اور اس کو ایکچولی ایڈریس کیا جا کے کہ وہاں چیک کیا جائے کہ پانی اس کالج میں کیوں گندہ آرہا ہے وہ کسی ڈسٹرکٹ میں تھا سو آئے آئے تھنگ سوشل میڈیا کی اتنی پوزیٹیو ہے کہ پہلے تو آپ کو دیکھیں کہ اپلیکیشن ڈالنے پڑتی تھی اب آپ کی ایک ڈائریکٹ ایکسس ہے گھر پہ بیٹے بیٹے جی ناظرین آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسکیلی بات کیوں مختلف مسائل کے بارے میں جن سے سوشل میڈیا آج دو چار ہے ہم نے نشاندہی کی ایٹلیس کوشش کی کہ ہم ان کو پین پوائنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سائیبر کرائیمز کا جو ریسنٹ لاؤ پاس ہوا ہے وہ کس طرح سے ان کو اڈریس کرتا ہے جہاں پہ اس لاؤ کے بارے میں کچھ پوزیٹیوٹیز ہیں وہاں پہ اس لاؤ میں کافی سارے لکوناز بھی ہیں تو لیٹس ہوپ میری پین پوائنٹ کیا کہ امنمنٹ کے ساتھ جو ان کو اڈریس کیا جائے گا اپنے پرسنل کنکلوجن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے اگر آپ آن لائن سپیسز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کنسٹرکٹیولی کریں سیف طریقے سے کریں سیکیور طریقے سے کریں خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دیں اسی نوٹ اپنے آج کے پروگرام کا احتتام کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آج کا شو اچھا لگا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا ہوگے